زندہ خدا کے ماننے والوں کو مسیح یسو میمیرہ سلام آج کی اس نئی صبح اور اس نئی روشنی کے لیے ہم خدا ان کے شکر گزار رہے ہیں کہ اس نے ہم سب کو یہ نئی دن اور نئی صبح بخشی کہ ہم اس کے سامنے حاضر ہوں اور کلامی مقدس کی باتوں کو سیکھ سکے تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں خدا یسو مسیح کا فضل اور در بنان ہم سب کو حاصل ہوتا رہے آمین آئیں آج کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں آج کا جو سوال ہے وہ ہے صدرک میسک اور عبد نجو کے اصل نام اسرائیلی نام کیا تھے صدرک میسک اور عبد نجو کے اصل نام کیا تھے کلام مقدس میں سے آج حوالہ ہم اس کا جواب جانے گی اور دیکھنے والے تمام عزیزوں سے گزارش ہے کہ وہ بائبل مقدس اپنے پاس رکھیں تاکہ جب میں حوالہ بتاؤں تو آپ سب لوگ آج کے کلام کو سیکھ سکیں اور آج کے سوال کا جواب ہے وہ جان سکے اور ساتھ ہی میری گزارش ہے کہ جو سوال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے یوٹیوب چینل کے ذریعے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اس ویڈیو کے لینک کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کلام مقدس کی یہ باتیں جو ہیں وہ تمام لوگوں تک پہنچ سکیں تو آئیے پڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف آج کا سوال ایک دوبار پھر آپ کے سامنے میں ریپیٹ کرتا ہوں صدرک میسک اور عبد نجو کے اصل نام کیا تھے حوالہ اس کے لئے ہم دیکھیں گے دانیل کی کتاب میں سے اس کا پہلا باپ اس کی پہلی آئے سے لے کر ساتھ آئیت تک ہم مطالعہ کریں گے اور آج کے سوال کا جواب جانیں گے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے پہلی آئیت سے شاہِ یہودہ یہو یاکیم کی سلطنت کے تیسرے سال میں شاہِ باول نبوکت نظر نے یرشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور خداون نے شاہِ یہودہ یہو یاکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ضروف کو اس کے حوالہ کر دیا اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا چنانچہ اس نے ضروف کو اپنے بت کے خزانہ میں داخل کیا اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسنپنس کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفہ میں سے لوگوں کو حاضر کرے ان کے بادشاہ نے خواجہ سراؤں کا جو سردار تھا اس کو آرڈر کیا کہ جو قیدی وہ لے کر آئے ہیں وہ ان کے سامنے کون کون سے بیش کریں جو بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفہ میں سے ہو اور ان کی کیا کیا خصوصیات انہوں نے بتائیں وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علموں جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں اور وہ ان کو قصدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے تو یہ خصوصیات جن نوجوانوں میں ہوگی ان لوگوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کریں پانچویں ایر میں لکھا ہے اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی میں میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ تین سال تک ان کی پروریش ہو تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں تو بادشاہ نے آرڈر کیا کہ ان نوجوانوں کو جو ہم سیلیکٹ کریں گے جو ہم چوز کریں گے ان تین سالوں تک بادشاہ اپنی خوراک میں سے ان کو خوراک دے گا تاکہ وہ تین سال تک وہ بادشاہی خوراک شاہی خوراک استعمال کریں گے کھائیں گے اور اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے اور ان میں بنی یہودہ میں سے دانیل اب یہ نام ہمارے سامنے چھٹی آیت میں آ رہے ہیں چار لوگوں کے اور ان میں بنی یہودہ میں سے دانیل اور ہننیا اور میسائل اور عزریہ تھے یہ چار لوگوں کے نام آئے ہیں دانیل ہننیا میسائل اور عزریہ اور خاجہ سراہوں کے سردار نے ان کے نام رکھے یہ ان کے اصل نام ہے اب خاجہ سراہوں نے ان کے نام جو رکھے وہ کیا تھے اس نے دانیل کو بیل تشزر اور ہننیہ کو صدرک اور میسائل کو میسک اور عزریا کو عبد نجیوں کہا یہاں اس آیت میں ہمیں ہمارے سوال کا جواب ملتا ہے دانیل کی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی سات آیت میں آج کے سوال کا جواب موجود ہے سوال ہمارا یہ تھا کہ صدرک میسک اور عبد نجیوں کے اصل نام کیا ہے تو آج کے سوال کا جواب کا جو حوالہ ہے وہ ہے دانیل کی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی آیت نمبر سات ایک دعا پھر آیت نمبر سات میں آپ کے سامنے دوراتا ہوں اور خاجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے اس نے دانیل کو بیل تشزر یعنی دانیل کا جو نام تبدیل کر کے رکھا گیا وہ تھا بیل تشزر اور ہننیہ کو صدرک یعنی کہ صدرک کا اصل نام جو تھا وہ ہننیہ تھا اور میسائل کو میسک یعنی کہ جو میسک تھا اس کا اصل نام جو تھا وہ میسائل تھا اور عزریا کو عبد نجیوں کا یعنی عبد نجیوں کا جو اصل نام ہے وہ عزریا ہے یہ وہ نام ہیں جو خاجہ سراؤں کے سردار نے تبدیل کر کے رکھے تھے ہنننیہ اور میسائل اور عزریا کے تو ان تینوں کے اصل نام ہمارے سامنے آ جا گئے دانیل کو بیل تشزر کہا اور ہنننیہ کو صدرک اور میسائل کو میسک اور عزریا کو عبد نجیوں کہا یہ تینوں لوگ صدرک میسک عبد نجیوں وہی ہیں جن کو آج کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا گیا تھا لیکن خداون نے اپنے شلال کو ظاہر کیا اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا تو آج کی کلام کا پڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لئے باعث برکت اور باعث نجیات پہرے آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ہائیکون کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور آپ سب سے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ کمنٹ باکس میں لازمی مجھے کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے آپ لوگوں کی رائے جو ہے وہ مل سکیں خدا وان ہم سب کو بلکت بچیں آمین